ایک بھائی نے سوال کیا کہ امام مہدی والی حدیث میں خوراسان کا ذکر ملتا ہے آخری خوراسان ہے کہاں پر تو آئیے پہلے وہ حدیث شریف آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک دفعہ پھر اور پھر خوراسان کے بارے میں اور کالے جھنڈوں کے بارے میں بات کرتے ہیں حدیث شریف کے جو الفاظ بیسے تو کئی کتابوں میں آئے ہیں امام احمد بن حمل اس کو یوں روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرائیات السودا قد جاءت من خوراسان فأتوها فأنا فیها خلیفة اللہ المہدی جب تم سیاہ جھنڈوں کو دیکھو کہ وہ خوراسان کی طرف سے آئے ہیں تو ان کے پاس جاؤ کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہے مستدرک اور ابن ماجہ میں اسی بات کو خوراسان کی جانب سے کہہ کر بیان کیا گیا ہے بہرحال اب اس میں چند ایک باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ آپ یہ خوراسان کا نقشہ بناہضہ فرمائیے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے علاقے ہیں جو خوراسان میں شامل ہیں بہت سارا حصہ موجود افغانستان کا تاجکستان کرگستان اسی طرح ازبکستان اسی طرح ایران ترکمنستان یہ سارا علاقہ جو ہے یہ جو ڈارک اورنچ کلر کا ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ خوراسان کا علاقہ کہلاتا ہے اب اس روایت میں ایک اور بات قابل غور ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہے یعنی کہ یہ امام مہدی کی طرف آئیں گے اور یہ وہ زمانہ ہوگا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا یہ امام مہدی سے آکے ملیں گے امام مہدی ان کو قبول کریں گے اور ان میں امام مہدی ہوں گے بطور لیڈر بہت ساری جو ہے اس کے اندر نشانیاں ملتی ہیں اب آپ کہیں گے کہ یہ ایک ایک بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کالے جھنڈے آج بھی کچھ لوگوں نے لے کے نکالے ہیں اور اس پر کلمہ تیبہ لکھا ہے اور خلافت کا دعویٰ بھی کیا ہے لیکن وہ حق پر نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ کالے جھنڈے لے کر نکل چکے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں ان کالے جھنڈوں کو استعمال کیا امام ابن کثیر نے اس تناظر میں ابو مسلم خوراسانی کے سیاہ جھنڈوں کی ان احادیث کی طرف نسبت کی نفی کی اچھا اسی طرح بنو عباس کی جانب سے بھی جنگوں میں سیاہ جھنڈوں کا استعمال کیا گیا اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ احادیث میں سیاہ جھنڈوں سے متعلق جن مسلمان مجاہدین کے لیے بشارت ہے وہ حضرت امام مہدی سے آ کر ملیں گے اور ان کا قتال فتنہ نہیں ہوگا نہ ہی یہ گمراہی پر ہوں گے نہ ہی نعوذ باللہ کفر پر ہوں گے اور نہ ہی یہ مسلمانوں کا قتل عام کریں گے اب تو کالے جھنڈے والے مسلمانوں کو مار رہے ہیں وہ تو کسی میں فرق نہیں کر رہے ہیں تو یہ کالے جھنڈے والے مسلمانوں کا قتل عام نہیں کریں گے بلکہ دشمنان نے اسلام سے لڑیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری حصہ امام مہدی سے جا ملے گا اچھا اسی طرح حضرت امام نعیم بن حمد رحمت اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں ایسے گمراہ سیاہ جھنڈوں کا بھی ذکر احادیث کی روشنی میں کیا ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اذا خرجت الرعیات یعنی کہ جب سیاہ رعیات سعود جب یہ سیاہ جھنڈے نکلیں گے یہ جو کون سے سیاہ جھنڈے یہ فتنے والے تو ان کا اول دور تو فتنہ ہوگا ان کا دوسرا دور گمراہی ہوگا فَإِنَّ أَوَّلُهَا فِتْنَةٌ وَأَوْسَتُهَا ضَلَالَةٌ دوسرا ان کا گمراہی ہوگا اور تیسرا کیا ہو وَآخِرُهَا کُفْر اور آخری دور تیسرا دور کفر ہوگا یہ وہ سیاہ جھنڈے فتنے والے اور ہیں جو فتنے میں نکلیں گے پھر وہ گمراہی کی طرف بلائیں گے اور کفر تک لے جائیں گے اس لیے ہر سیاہ جھنڈے کی تائید نہیں کی جائے گی یہ بات لوگوں کو سمجھ میں ہنی ضروری ہے کہ جب کوئی سیاہ جھنڈہ نکلے اس پر کلمہ طیبہ کوئی لکھ لے تو معاذ اللہ معاذ اللہ صرف یہ کرنے سے تم حق کی دلیل نہیں ملت سکتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں